نمسکر دوستو میرا نام ہے نیلیش مسرا دسلو کیفے میں آپ کا سواگت ہے یہ وہ کالپنک جگہ ہے جہاں میں اور آپ اکثر ملتے ہیں اور نئے نئے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو الگ الگ شیطروں سے ہوتے ہیں ہمیں کچھ سکھا کے ہمیں کچھ سمجھا کے جاتے ہیں آج میرے ساتھ ہیں ایک ایسی وقتی ایک ایسی ایکسپرٹ جن کا کام میں نے بارسوں سے فالو کیا ہے اور جن کا کام کی تاریف مجھے آوشرتہ نہیں ہے کیونکہ ان کے کام کو دنیا پر جانتی ہے سنیتہ نارائن جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سینٹر فور سائنس اینڈ انوارمنٹ کی ڈیریکٹر جنرل ہے صحیح بولا میں نے ہاں بالکل نیلیش بالکل صحیح بولا اور یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم بہت برشوں سے دوست ہیں اور میں بھی آپ کی بہت بڑی فان ہوں آپ کی فان کرتے ہیں اور جس طرح سے جو سوال ہمارے سوال ہیں جس طرح سے آپ بھارش اور لے جا سکتے ہیں ہم کبھی نہیں کر پاتے سو بہت بہت تھنے بات ملیش بہت شکریہ اور میں جب سے رپورٹنگ بہت پہلے سے کر رہا ہوں تب سے سنیتہ جی کے جو منٹور انیل اگروال جی تھے اور انہوں نے جی یہ جو الگ جگائی تھی ایک ایسے وقت میں جب ان مدوں پر بات کرنا فیشنبل نہیں تھا کیونکہ یہ ہمارے عدیش کی ویڈم بنا رہی ہے کہ ہماری ہوا ہمارا پانی ہم جو کھاتے ہیں ہم جو پہنتے ہیں اس پر بات کرنا مکہدھارہ یا مین سٹریم کا حصہ نہیں مانا جاتا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب ساری باتیں راجنی تھی کس کو کتنا ووٹ ملا کونسی فلم آگئی کس فلم سٹار کا کس سے چکر چل رہا یہ سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد کہیں کونے پہ کہیں ہاشیے میں کہ آپ کا پانی دوشت ہے یا آپ جو کھا رہے ہیں اس میں زہر ہے ان سب غیر ضروری باتوں پہ چونکہ تب میڈیا نے بہت دھیان نہیں دیا اور تب ہم نے ایک دیش کے ناتے ناغرکوں کے ناتے اس پر دھیان نہیں دیا تو بہت سی اس کی جو اثر ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں دس پندرہ بیس سالوں کے بعد اور ایک لمبی آترہ ہے جیسا ابھی ہم سنیتا سے بات کر رہے تھے بس چلے رہو اپروچ ہے ایک میں شو کرتا ہوں سنیتا ایک اور نلیش مصرہ شو کر کے اس میں میں نے ایک اپیسوڈ کیا تھا اس کا نام تھا یہ عجیب لوگ وہ آپ کے میرے جیسے لوگوں کے بارے میں تھا وہ لوگ جو عجیب ہوتے ہیں جن کو دنیا سمجھ نہیں پاتی ہے جن کو آپتی ہوتی ہے جب کوئی کار سے کورا پھیک دیتا ہے جب کوئی پانی چلتا رہ جاتا ہے یہ یہ وچتر لوگ ہوتے ہیں جن کو پاگل سمجھا جاتا ہے ان کو پھر بھی چلتے رہنا پڑتا ہے تو بہت سواگت آپ کا اور آپ کی یہ جو مہم رہی ہے اتنے اتنے ورشوں سے اس میں ایک نیا پڑھاؤ ہے ایک نئی ریپورٹ آپ نے جاری کی ہے اس کی بات کریں گے اور پھر جیسا مزاج ہے یہ نیوز شو ہے نہیں یہ تو بڑا اتمنان کا شو ہے تو تھوڑی اور آپ سے بات کروں گا سوڑی اور آپ بتائیں اور ہندی انگریزی جس میں چاہے بول لیں what is this new report about اور یہ کیوں مہتوبون ہے یہ لیشتی دیکھیں جیسے آپ نے بلکل صحیح کہ ہمارا جو کھانا ہے اور جو ہم لوگ پانی پکتے ہیں وہ تو ہم دوشت ہے اور اس کے کارن اس کا تو کارن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا فلش ٹوئیلٹ جو ندی سے جڑا ہے اس کا جو سارا ملموتر ہے وہ ندی میں جاتا ہے ہم ندی کے بارے میں روتے جارور ہیں اور اس کے بارے میں دکھی ہوتے ہیں مگر آپ سوچ لیتے ہیں کہ ہماری آج ندیوں کی کیا حالت ہو گئی آپ تو لکھناو میں ہیں آپ تو گومیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں میں پورانی دلیں کی ہوں تو میری ماتا جی کہتی تھی کہ یمنا جو تھی اور یمنا جو اب ہے اس کے اندر جمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے یہ تو سب چیزیں ہیں نیلیش مگر دیکھیں جو بھی آپ نے کہا ہم سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو کرتے رہے جس میں سماج کے اندر کچھ کچھ امید دکھے کہ ہم کچھ بدل سکتے ہیں اور بدلنے کے لیے یہ بھی ہوتا ہے جاننا کی کیا ہے کیا آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے اور آپ پترکار ہیں نیلیش تو آپ سمجھ پائیں گے میں بھی پترکار ہوں میں پریابرنوادی بھی ہوں مگر پترکاریتا میری پہلی اور میرا پیشن ہے کیونکہ انیل جی سے وہ ہی سیکھا میں نے اور جو ہم نے کھلاسہ کیا وہ ایسی شروع ہوا تھا نیلیش کہ کچھ دنوں پہلے ہم کو خبر آئی تھی کہ جو مدو مکھی پالن کرنے والے کسان ہیں ان کی بہت بری حالت ہے اور یہ بات ہمیں یوپی سے آئی پھر پنجاب سے آئی پھر حریانہ سے آئی جو آپ کہتے ہیں نوت انڈیا اتر بھارت کا جو بیلٹ ہے جہاں پر سرسو کی کھیتی ہوتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ مدو مکھی پالن ہوتا ہے وہاں سے جو خبریں آرہی تھی وہ آشیری جنک تھی کیونکہ سوال یہ بھی تھا ہمارے دماغ میں کی یہ کیوں ہو رہا ہے ایک بڑا سیمپل رول ہوتا ہے پترکارتا کا کی ون پلس ون دو بن جانے چاہیے ون پلس ون دو نہیں بن رہے تھے کیونکہ ایک طرف ہے کوویٹ کی مہماری اس کے اندر تے لوگ شہد کھانا ہم سب کی عادتی بن گئی ہے ہم سب شہد کھا رہے ہیں کیونکہ شرین کی طاقت بڑھا رہی ہیں تو شہد کا اتبادن بھی بڑھا ہے اتبادن کے بارے میں میں بہت کم جاتی ہوں مگر کھپت بڑھ رہی ہے یہ ہم جانتے ہیں یہ تو آنکڑے تھے ہمارے پاس اور دوسری طرف سے ان کی دردشاہ تو کیا ہو رہا ہے اور آپ جو کام کرتے ہیں نیلیش آپ تو پہلی چیز لے کے آتے ہیں ہم لوگ بھی کوشش میں تھے کہ میرا ماننا یہی ہے کہ جمین سے جو بات نکلتی ہے وہ ہی صحیح نکلتی ہے تو جب ہم لوگوں ان سے بات کرنے لگے تو یہ نکل کیا ہے ایک افا سی تھی اور میں افا ہی کہوں گی کیونکہ کوئی ہمیں ٹھوس چیز بتانے کو تیار نہیں تھا مگر افا جرور تھی ارے وہ چینی صرف ہے وہ ملا دیتے ہیں ملاوٹ ہے ارے وہ چینی صرف تو ایسا ہے کہ آپ کوئی دے ٹیسٹ پاس کر دیجئے یہ سمجھ میں نہیں آئی بات یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر ہم لوگوں نے جو تحقیقات شروع کری دھیرے 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 اور میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں بہت محنت کری اس میں کیونکہ ہر موڑ پہ ہر موڑ پہ ہمیں ایسا لگا کہ بس کتب اب تو اور کچھ ہائی نہیں ہم کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو پہلی چیز ہم نے کری ہم نے ہم نے کوئی تیرا برینڈ پہلے آٹھ لیا اس کے بعد پہنچ لیا ہم نے برینڈ مارکت سے خریدے جو ہماری نورمل طریقہ ہوتا ہے ہماری لاب میں اتنی طاقت نہیں تھی ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹ نہیں ہے جس میں ہم ٹیسٹ کر پائیں تو ہم نے چک کیا تو ہمیں پتہ چلا انڈی ڈی بی کی بہت اچھی لاب ہے اور یہ ہنی ٹیسٹنگ کے لیے سپیشلی بنائی گئی ہے سرکار میں گجرات کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کو سامپل بھیجے ان سے جب ریزلٹ آئے تو کچھ حد تک وہ کہانی بندی ہو گئی تھی کیونکہ ان کی تیسٹ ریپورٹ آئے اس میں یہ نکل کے آیا کہ کچھ نہیں ہے ملاوٹ نہیں ہے بڑے بڑے برینڈ میں سب نے تیسٹ کے جو معنک ہے وہ سب پاس ہو گئے تھے کچھ چھوٹے برینڈ تھے کیونکہ ہم نے سیکنڈ لٹ میں کچھ چھوٹے برینڈ پہجے تھے ان میں جرور ملاوٹ تھی ان میں بڑی بیسک ملاوٹ تھی جو آپ کہیں گے چینی کی ملاوٹ تھی چینی کی میں سپور چینی ڈال دیتی یہ سپشت تھا مگر اس تائم تک ہماری جو انویسٹیگیشن چل رہا تھا تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آرہا تھا کہ کچھ سرکار کے اندر بھی سرکار جانتی ہے دال میں کچھ کالا ہے اور جیسے میرے ساتھیوں نے کہا یہ سرکار نہیں ہمارے لئے ویسل بلو کری ایفیس ایسے آئے کچھ ڈائریکٹیوز بھیج رہی تھی کہنے کے لئے کہ ہم جانتے ہیں ایمپورٹ ہو رہا ہے سرپ اور وہ سرپ استعمال ہو رہا ہے ایڈالٹریشن کے لئے اور ایفیس ایسے آئے نے تین ڈائریکٹیوز تین سرپ کے نام دیئے گولڈن سرپ رائز سرپ انبرٹ شگر تو یہ ہمارا سیکنڈ کلو تھا چلیے دیکھئے اس میں کہاں ایمپورٹ ایکسپورٹ دیٹا بیس میں پھر ہم اٹک گئے پھر لگا اچھے آپ جاہوٹ کریں پھر میرے ساتھیوں نے کہا نینی چننے جب تھوڑا سرچ کیا ہے تو ہم نے دیکھا جو چین کے جو ویب سائٹس ہیں علی بابا ہے اور جو بھی اور ہیں جو ان کے آن لائن پیل کی ویب سائٹس ایکو مصر بڑے دھڑل سے کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ دیکھئے ہمارے پاس ایسا صرف ہے جو آپ شہد میں ملائی ہے اور آپ کا شہد پاس کر جائے گا حرمانہ بلکل اوپر میں آپ سے کوئی چھپانے کی بھی بات دیکھئے بلکل اوپر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے پھر وہاں سے ہمیں سیکنڈ ملا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں فرکٹوس صرف تو پھر ہم نے پھر ڈیٹا بیس چک کیا اب جب ڈیٹا بیس چک کیا تو نکل کے بلکل سپسٹ آیا کہ چینہ سے خوب سارا فرکٹوس صرف آرہا ہے انڈیا میں اور وہ جو کمپنی ایکسپورٹ کر رہی ہیں انڈیا کو وہ ہی کمپنی ہے جو Alibaba میں ایڈورٹائز کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس ایسا صرف ہے جو ہم مانک کو بیٹ کر سکتے ہیں تو آپ سکتے ہیں دو اور ہمارے دو جو جو ہمیں لگا اگر ہم اس کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ لوگ سب کہیں گے آرہی یہ تو آپ آئے ہیں تو بات ہے مگر کوئی اس میں کوئی جوڑ نہیں بڑی بڑی کمپنی آئے اب ان سے اگر ٹکر لینی ہے تو ہمیں اور بھی کچھ کرنا تھا تو پھر میرے ساتھی ہیں انویسٹی گیٹیو ریپورٹر ہیں بڑے من سے کام کرتے ہیں انہیں ایک جیسے ایک کمپنی بنائی اور انہیں پھر چائنیز کمپنی کو ایمیل بھیجا ہم ایک ہنی ایک پروسیسر ہوں اور میں نے آپ کا ویگیابن دیکھا ہے اور میں ایسا صرف ریسپونس ہم 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 کو گیارنٹی دیتے ہیں اگر آپ 80% ملائیں گے انہیں کے اندر تب بھی پاس بھائیں گے یہ دیکھ ہم دے رہے پھر کسی نے ایک سامپل بھیجا وہ اٹک کیا کیونکہ انہیں فیڈیک سے بھیجا اور ہمارے پاس فود لائسنس نہیں تھا تو ہم نے بھیجا آپ دوسرا بھائی اتنا چینیز کمپنی کو سمجھ ہے انڈیا کے بارے میں جو آپ اور مجھے نہیں ہوگی اس نے کہا ہم سے دیکھئے آج کل انڈیا چینینا کا ٹینشن چل رہا یہ سب ایمیل میں لکھا انڈیا چینینا چینینا چل رہا تو ہم آپ کو ہونگ تین بوتل آئیں جس کے انڈر لکھا ہے paint pigment from china اب ہمیں یہ بھی پتا چلا نیلیش میں تھوڑا لمبا بتا رہی ہوں نہیں نہیں بلکل بلکل بہت ضروری ہے آپ کو بتانے میں پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ نہیں نہیں یہ تو انڈیا میں بھی ہو رہا ہے کیونکہ جب ہم لوگوں نے مدھومکی پالن لوگوں سے بات کری تو ان نے کہا نہیں نہیں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی چائنیز تمپنی آئے تھے سوٹ بوٹ پینٹ آئے تھے جیسے آپ جانتے ہیں جو بات ہوتی ہے سوٹ پینٹ آئے تھے سوٹکیس لے کے آئے تھے اور ان نے یہاں پہ فیکٹری بنا دیا تو اور باہر باہر نام آرہا تھا جسپور کا جسپور اترہ کھٹ میں تو اور ہم نے ایمپورٹ ایکسپور ڈیٹا بیس میں بھی جسپور کا نام دیکھا تھا تو ٹو پلس ٹو تو ہم نے کہا چلی یہ فیکٹری ہوگی تو میرے ساتھیوں نے پھر فون وون ملا آئے کہا کہ ہم تو ہم تو ہنی پریدیوز کرتے ہیں ہم خریدنا چاہتے ہیں جسپور پانچکا ہے وہاں سے بھی اور یہ کوڈ نیم ہے کوڈ نیم ہمیں پتا چلا ہے آل پاس صرف آپ کہیے صاحب جب آپ خریدنے جائیں تو کہیے آل پاس صرف چاہیے آپ کو آل پاس صرف ہم نے لیا تو اب ہمارے پاس بوتلیں تھی مگر بوتلوں کو پروف کرنا تھا تو پھر ہم نے شہد کی بوتل میں پچاس پسیل پرتیشت اور سیمٹی فائی پرتیشت ہم نے صرف ملایا اور اس کو لاب کو پیچا پچاس پرتیشت اڈلٹریشن کے بعد بھی لاب نے اس سامپل کو کلیر کیا ایز ہنی تو اب مان لیجے تو اب اس کے بعد پھر ہم نے جرمنی بھیجے ٹیسٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہم نے تب تک دیکھ لیا تھا کی بھارت سرکار نیمار ٹیکنالوجی ہے اس کو مینڈیٹری کیا ایکسپورٹ کے لیے بھارت سرکار نے اس کے لیے کیا تو ہم بھی چک کرتے ہیں اس کے لیے تو ہم نے کرایا تو اس میں نکلا ڈابر پتنچلی ہتھکاری جھنڈو بیدینات سارے فیل ہو گئے سوچ لیجیے اگر اس اس تر پہ اس تر پہ ڈالٹریشن ملاوٹ چل رہی ہے جو ہمارے پاس سے آج کھلوار ہے اور آپ یہ دیکھ لیجیے ہم کوویڈ مہماری سے ایسے ہی ترست ہیں ہم آج کہہد کی خپت بڑھ گئی ہے کیونکہ ہم اپنی شکتی بڑھانا چاہتے ہیں ہم امیونیٹی بڑھانا چاہتے ہیں اور اس میں اگر آپ کو شہر نہیں مل رہا ہے مگر آپ کو چینی مل رہی ہے تو آپ بھی پوچھ لیجیے امی اس کے اندر کوئی مجھے تو کہنے میں ہی آج جتا گصہ آ رہا ہے نیلیش کی کیا کریں اس چیز کو لے کے امیون یہ چیزیں مجھے لگتا ہے تب ہی بدلیں گی جب ہم سب کا آکروش ہوگا جب ہم سب کو لگے گا کہ کسان کے اوپر بہت بری حالت ہے اور اپنی بات اس میں ختم کروں گی نیلیش کیونکہ دو چیزوں کی کارن یہ یہ سٹاڈی بہت جروری ہے تین چیز ایک ہمارا سواس جو میں نے بات کر لی دوسرا ہے مہدو مکی پالک کا سواس کسان کیونکہ اگر کسان کی آمدن ہی جائے گی اور کسان کہہ رہا ہے آج ہم سے کہ ہم تو نہیں کریں گے ہم نے یہ بزنس بند کر دیا اگر وہ بزنس بند کر دیں گے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ روپے پر تو صرف ملتی ہے اور ہمیں گھر کری گئی تھی پچپن بھی بھی دے سکتے ہیں صرف اور کسان کہتا ہے کہ ایک سو بیس پر کیجی کہ اگر بلو ملے گی تو ہم نہیں چلا سکتے یہ بزنس تو آدھے دام پر کیسے بیچے گا کسان اور کیسے چلائے گا اپنا کام تو وہ تو بند کر رہے ہیں اب وہ بند کر دیں گے اور مدھو مکی کم ہو جائے گی تو یہ سوچئے نیلیش کہ آپ کو اٹھپا دیتا کیونکہ کتنا فرہ پڑے گا کلچال پروڈکٹیوٹی تو بھی کیوپر ڈیپینڈنٹ رہتی ہے وہ پولینیٹر کا کام کرتی ہے بلکل یہ سارے اگر آپ ہر ڈاٹ کو جوئن کریں بلکل آپ کے سارے درشکوں کو غصہ ہی آئے تو میری امید ہے کہ وہ جوڑ لگائیں گے کہ اس کو پتلو میں اس کو تھوڑا کانٹیکس دینا چاہوں گا ہمارے درشکوں کے لئے پہلے تو ایک فیر ڈسکلوزر کرنا چاہوں گا کہ ہماری کوشش ہے انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کو اچھی کھانے کو اور پریوک کرنا کچھ چیزیں ملیں تو ہم نے سلو پروڈکٹس نام کی ایک کمپنی بنائی جو سلو ہنی بناتی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہائی سٹینڈرڈز آف ٹرانسپرنسی کو میٹ کرے اسی آترہ میں ہمارے جو پارٹنرز ہیں جو ہنی کیپرز ہیں ان سے دو سال پہلے ٹھیک ایسی بات ہوئی تھی اور اور کل رات میں نے پھر جب یہ خبروں میں آیا تو میں نے فون کیا ایک دو لوگوں کو اور انہوں نے کہا کہ سر ہم نے دو سال پہلے آپ کو بتایا تھا کہ چائنہ سے ایسا آ رہا ہے اور یہ ہے اور ہم اس کو exactly جو آپ کہہ رہی ہیں کہ this is a battle we cannot fight so we will have to give this up دوسری بات ہے جو کروڑوں کروڑوں لوگ خاص کر اس سال میں جو بھروسہ کر رہے ہیں زیادہ ہیلڈی products پر اور ایسے سمیں میں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ وشوثنیتہ وہ جو trust ہے وہ اس میں بنا رہے اور جو کسانوں کے بارے میں آپ نے بتایا ان پر سیدھا جو اثر ہے pesticide وغیرہ سے مدھمکیوں پر جو اثر ہے وہ ایک الگ مدہ ہے تو یہ پوری جو cycle ہے یہ صرف بات مدھمکی کی نہیں ہے یہ صرف بات شہد کی نہیں اگر ہم بولتے ہیں کہ health conscious لوگ ہو سکتا ہے اتنے پرتیشت سے اتنے پرتیشت ہو گئے ہوں گے ان کی بات تو ہے ہی لیکن ان کے علاوہ کھیتی پر اس کا اثر ہے کسانوں کی زندگیوں پر اس کا اثر ہے یہ بہت بڑا جو can of worms ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں تو پہلے تو آپ کو بدھائیاں کہ یہ جو پرانے زمانے کی جو پترکارتہ ہے آپ کے ہمارے زمانے کی جو پترکارتہ ہے جو ختم ہو رہی ہے آج کل کے digital یوگ میں وہ کرنے کے لیے وہ زندہ کرنے کے لیے دوبارہ ہم بھی footwork کرتے رہتے ہیں اور کلی گاؤں connection کے آٹھ سال پورے ہوئے ہیں اور ایسے یوگ میں کبھی بھی ہم آپ کو اکثر ہم آپ کو ہم اپنے آپ کو آپ کو on a von out of place بھی مانتے ہیں کہ اے وہ ریچ نہیں ملتی ہے اتنا täف ایک نہیں آتا ہے ہم وہ چیزیں تو نہیں کرتے ہیں جو جن سے بہت سارے لاکھوں لوگ پڑھ لیں لیکن یہ کرنا بھی ضروری ہے there are things that we must write about because they need to be written about تو بہت بدھائییاں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے جو جانالیسٹ including جو ہمارے گاؤں connection کی جانالیسٹ وہ اسے بھی سکھیں گے کی well this is how journalism is done and should be done and I loved it مجھے تو مطلب وہ پرانے اپنے newsroom کا feel اور investigation fantastic میں آپ کا بتاؤں بہت سار بہت سار بہت سار میں نے بھی تھوڑا سار مجھے بھی ٹائم نہیں آپ جانتے ہیں آج کل چلانا یہ کرنا اس سٹوری میں تو میں بھی لگی میں نے بھی لکھا in fact story میں نے لکھی اتنا مزا ہے انیلیش مجھے تو لگتا ہے سب چھوڑ کے واپس چلی جاؤں کھالی پترکاریتا کروں جو پاور ہے پین کے اندر جو انیل کہتا کہ یہ مجھے اور انیل نے سکھایا پترکاریتا ہم سب کو سکھائی جو پاور ہے پین کے اندر کی جو سچائی فیک اور اچھی طرح اسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے کو پانچ لوگ پڑھیں یا بیس پڑھیں مجھے مجھے سب سے جیادہ جو جوش آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہم نے صحیح لکھا اور آپ بھی وہی کرتے ہیں نیلیش کاؤ کنیکشن میں صحیح لکھا اور اس کا جرور سوسائیٹی پہ فرق پڑے گا یہ میری بالکل ہمارے دیش میں بہت سمجھدار لوگ ہیں کوئی کم ہی نہیں بلکل میرا بھی ماننا ہے کہ آج بھی اچھے لوگ بھلے لوگ پوزیٹیو سوچنے والے لوگ نیگیٹیو لوگوں سے بہت بہت زیادہ سنکھیا ہمیں نیگیٹیوٹی شور زیادہ کرتی ہے وہ لوگ حلہ زیادہ کرتے ہیں لیکن there is this huge huge monolith of people who still look at the world in a positive way they want the good things اور میری بیٹی ساڑھے پانچ سال کی ہے ویدہی اور جب آپ پیرنٹ بن جاتے ہیں تو اکثر دنیا کو الگ طرح سے دیکھتے ہیں یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ وہ دنیا جس میں آپ کا بچہ بڑا ہو رہا ہے وہ دنیا کیسی ہوگی کلیمیٹ چینج جیسے مدے جو پہلے آپ کو ایک بہت بڑا news issue لگتے ہیں یا ایک urgent journalistic issue لگتے ہیں اچانک بہت personal ہو جاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جس وقت میں بڑی ہوگی اس سمیں ہوا کیسی ہوگی اس سمیں موسم کیسے ہوں گے وہ کیا کھائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ جو positive journalism ہے جو سکار آتما پتر کاریتا ہے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے سر اور ہم آپ جیسے لوگ اس میں لگے رہتے ہیں اور خوشی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس کو سمرتھن کرنے والے ہیں اس کا جو اگر ہم تھوڑا zoom out کریں the consequence of eating bad honey اس پہ اگر آپ بتائیں چینی اور شہد کے اندر فرق بہت ہے شہد بھی چینی ہم سب جانتے ہیں کالوری لیویل میں شہد بھی اتنا ہی ہے اسی لیے انگر آپ بھائیں ڈائیبیٹک پیشنٹ کو ڈاکٹر بڑا دھیان سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو لینی ہے تو شہد لیجے مگر وہ بڑا کم ماترہ نے لیتا ہے شہد کے بہت ہیں چینی کے جان بلکل بینیفیٹ نہیں ہے شہد کی بہت 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 ہیں نیچرل شہد کا بلکل کلیر ہے اس کا جو anti microbial anti inflammatory properties ہیں اس کے اندر oxid رائع کسی نے مجھ سے کہا اور بڑی اچھی طرح سے کہا کہ جو مدومکی ہے وہ ایک مینیفیکچرر ہے وہ انہیں پھول سے جو رس لیا اس کو مینیفیکچر کیا اور اس مینیفیکچرنگ پروسس میں اس نے سب گھنٹا دی ہے اس کے اندر اور وہ چیز کوئی فیکٹری نہیں دے سکتا وہ چینی میں نہیں ہے چینی اور شہد کے اندر بہت فرق ہے اب آپ سمیں ایسی چیز ایسا کھلاسا کرنا بہت مشکل کا کام ہے تو COVID تو ہی ہم لوگوں کا کام بہت مشکل ہے دوسرا اس وقت پوری دنیا اور دیش کا دھیان بہت الگ الگ چیزوں پر ہے سوال یہ بھی تھا کہ بہت دفعی میرے کو سمجھ میں آیا کہ کھرے بہت میڈیا ویڈیو بہت سپوال سپورٹ سپوال سپورٹ اور آپ بھی جانتے ہیں لیبل لگانے بہت آسان ہوگئے آج کل تو لیبل لگا دوں اور پہلے ہی کل لگی گیا مگر اور بھی لگیں گے وہ ٹھیک ہے اس دیش میں لگانا بہت آسان مجھ کوئی پہ آسان ہی میں جو کوئی ڈیفینس کرنے کی جرورت نہیں ہے مگر ہم لوگ نے کیوں کی ہم لوگ نے اس ہی کیا یہ کیونکhi یہ ایک time ہے جب لوگ شہد زیادہ لے رہے ہیں کیونکhi کوویڈ کے قارن ان کو ڈر ہے اور ان کو سمجھ یہ ہے کہ شہد لیں گے تو اس سے ہماری باڈی کے کیونکhi چینی لوگ موٹے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی تو دور آئے نہیں ہو سکتی بلکو بلکو اب آسی سوچ لیجے کوویڈ کا کیا connection ہے TDC America کی جو سب سے بڑی agency ہے اور بہت بہت اس کے اوپر ریسرچ آگئی ہے کہ جو لوگ موٹے ہوتے اور اس کے اندر ہوتے تو وہ زیادہ رسک وہ ونرابل ہو تو آپ یہ سوچ لیجے نیلیش سمیں آپ زیادہ شہد لیں وہ شہد نہیں ہے اس چینی سے آپ موٹے ہوں گے آپ کوویڈ سے زیادہ ونرابل ہوں گے تو اس وقت اسی لیے اس سمیں مجھے لگتا ہے یہ کھلاسہ کرنا اور بھی جب کیونکہ یہ ہمارے سواست کا معاملہ ہے اور ابھی ہم لوگ بہت بہت تکلیف میں ہیں یہ جو صرف چائنہ سے بھیجتے ہیں اس کو ہم نے کیا کیا یہ صرف چینی ہے اس میں بہت مشکل ہے دیکھئے لیمیٹیشن ہیں چینی کا سوس کیا ہے اس میں بھی چینی کی چینی سوس ہے جس کو کہتے ہیں c4 جو plant c4 photosynthesis use کرتا ہے تو وہ ہوا آپ کا sugar can وہ ہوا اس میل کا can اور پھر ہے آپ c3 جو آپ کا rice sirup beetroot sirup جو plant c3 photosynthesis کرتے ہیں تو لاب کی اپنی لیمیٹیشن ہیں اور یہ ہی پرابلم ہو اگر ہمارا کھانا ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو لاب کرنا پڑے گا کی گندتا کیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ گندائی کھانا کھائیں گے کیونکہ لاب بہت لیمیٹیشن ہیں بہت بہت سمارٹ لوگ ہیں جیسے پہلے ہم نے دکھایا کہ پہلے مانک آگائے سی پور شگر کے تو انہیں سی 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 آگائے تو انہیں دونوں کو بائی پاس کرنی کی لیے چینی بنا لیے تو یہ آپ کا ایڈیو اویل ہو آپ کی شہد ہو ہم لوگ کو مانگ کرنی چاہیے کہ ہمیں traceability چاہیے ہمیں کسان اور کھانے کی بیچ میں جو سمپند ہے وہ پھر سے جوڑ نا پڑے گا کمپنی جب آپ کو کھانا دیں گی تو وہ ایک industrial manufacturing process ہوتا ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے اس میں chemical بھی ہوگا کی ناشک بھی ہوگا antibiotic بھی ہوگا اس کو ہٹائیں گے تو کچھ اور ڈال دیں گے تو یہ ایک بڑا سوال ہے جس کے اندر کسان کی آمدنی اور جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی کیا کنیکشن ہونے چاہیے وہ ایک چرچہ ہونے بہت ضروری ہماری جو گاؤ کنیکشن کی editorial team میں ہماری جو deputy managing editor ہیں ندھی جموال ان کو کل میں نے بتایا کہ cac کی report آئی ہے بولی ہمارے myk کا معاملہ ہے یہ تو ہو گئی ایسے کیونکہ ہمارے ہی ہیں پھر آپ کی ہمارے میں ایک چیز ہے نیلیش جو آپ کے ہاں بھی ہوگی cac اور ڈاون 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 سے کوئی بھی آتا ہے جاتا ہے کبھی چھوڑتا نہیں ہے صحیح بات یہ یاد رکھے آپ ہماری جو family ہے وہ کہیں بھی چلے جائیں لوگ وہ ہماری family میں رہتے ہیں تو آپ کی یاد رہے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا یہ پاگل پن کب شروع ہوا لیلیش بہت سال ہوگا اب تو میں بہت بودی ہو گئی ہوں ان چیزوں کے بارے میں یاد بھی نہیں کر سکتی مگر آپ جیسے ہم لوگ لگے رہتے ہیں کام کرتے رہو اور اس میں جو اچھا لگتا ہے وہ یہ ہی ہے کہ لوگوں کو جو ہم کام کرتے ہیں اس کا impact ملتا ہے ہم لوگ کچھ ایک دیفرنس سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں بس اسی سے جوش رہتا ہے اسی سے ایک لگن اور جنون بنا رہتا ہے کہ لگے رو منہ بھائی 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 یہ must be a cruelly lonesome job at times ہم ہم چیزوں کے بارے میں کیا سوچ جو کام لگتا ہے مجھے لگتا ہے کام کرنے کی بلکل ہم پبلک کام کرتے ہیں ہم دائرہ ہم لوگ آج تک ہم نے کسی کسی کورپرٹ سے پیسا نہیں لیا ہم نے کسی چیز کے اندر ان چیزوں میں کوئی کام پیسا نہیں ہماری لائف میں تو ہم کام بڑا سرل ہے بڑا سمپل ہم اپنا لگے رہتے ہیں ہم چھوٹی سی سنسطہ ہیں کھوٹے لوگ ہیں ہم کوئی بڑے لوگ نہیں کسی بڑی بڑی چیزوں کی ہمیں کوئی وہ بھی نہیں ڈیزائر بھی نہیں ہم لوگ خوش ہیں ہم سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے مجھے سب سے زیادہ خوشی ملتی مجھے لگتا ہے یہ پوری CSC کے لئے میں کہہ سکتی ہوں کی جو ہمیں public سے support ملتی کسی کو ہم جیتے ہیں میں سکھ میں کوئی پلیز میں کوئی میں نہیں پیٹنس 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 نیلیش نیلیش ہم ریپورٹرز ہم جنلیلیس ہم نیلیش ہمیشہ آپ لوگ کا کام تو اپنی بہت ہائی قوالیٹی کے لئے بھی جانا گیا ہے in terms of even writing in terms of پیور مجھے یاد بہت بہت پہلے آپ نے میکزین شروع کی تھی گوبر ٹائمز ابھی بھی ہے بہت لیلیلی بیوٹیفل انیل نے سوچا تھا انیل کا نیلیش انیل کہتے تھے کہ گاندی جی نے symbol ڈھونڈ دی اور انہیں کھا ڈھونڈا انہیں ڈھونڈا 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 اور وہ ڈھونڈا بہت 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 سوچ سمجھ بہت دیماغ سے بہت چطور اور بہت سٹروم تو انیل کہتے اگر سمجھ گوبر کیوں کیونکہ یہ موس ریسائکل سبسٹنس دی ورلڈ اسی لیے انہیں کہ یہ موسیقی انویرمیرمینٹلیزم کا ایک سمجھ گوبر یہ جو شہد پہ کانورسیشن ہے اس کو ہم اور آگے ایک کنسٹرکٹیو سپیس کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں ہم جیسے لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ کا کیا سوچھاو ہے کی ہم نے اس کو فلاگ تو ریس کر دیا موسیقی موسیقی نیلیش جیسے دو تین لیول پہ کام کریں گے ہم کریں گے اور ہم لوگ سب ساتھ کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں موسیقی موسیقی سرکار کی لیول پہ کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی پڑے گا اس پہ ہم لوگ پہل کریں گے ہم بات کریں گے ہم نے تین مانگیں سامنے رکھی ہیں ایک چینہ کا امپورٹ بند کریے دوسرا FSA کو کہیے بہت جوروں سے ٹیسٹ کریں مگر ٹیسٹ پبلک ٹیسٹنگ ہونا چاہیے ہم یہ نہیں کہہ ہیں کہ آپ NMR مشین خرید کے پیسہ برباد کریں ہم کہے CSE سٹائل ٹیسٹنگ کریں مگر بہت لوگ آج صبح سے میرے پاس جو فون آ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کی آپ نے ٹیسٹ کی اس کے بارے میں بتائیے اس کے بارے میں بتائیے تو سرکار کو ایک پروٹوکول بنا کے ٹیسٹ کرنا چاہیے اور ان کے پاس لاب گجرات میں ہیں وہاں ٹیسٹ جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ ہے پروبلم جو CSC نے پروٹوکول 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 رہی تھی لوگوں نے پوچھا کہ آپ پہلے کمپنیوں کے پاس نہیں گئی ہمارا سٹائل نہیں ہمارا سٹائل ہے کہ ہم پوری طرح سے رسرچ کرتے ہیں اور ہمارے میں کونفیڈنس ہے کہ ہم نے مگر ہم پہلے ہم کے پاس جا کے ان سے کوئی سلا مشورہ نہیں کرتے اور ان سے یہ نہیں بات کرتے سر آپ کے میں یہ تھا بتائی وہ ہمارا سٹائل نہیں ہمارا سٹائل ہمارے آپ ہمارے جد جوری ہیں public جب جوری ہے اور کمپنی اگر چاہیں گی پہلی بار بھی جب ہم نے کر رہا تھا تو نسلے نے ہمیں تریکن کیا تھا نہیں Unilever نے تریکن کیا تھا ہمیں مانحانی کا دعوی وہ کریں وہ کریں ہم کریں ہم کریں وہ ہمارا دیموکریسی ہے یہ کوئی چائنہ کی اوٹاکریسی نہیں ہے چائنہ میں یہ کبھی ایسا انویسٹیگیشن نہیں آج تک نہیں تو سرکار سے کہہ رہے ہیں آپ بھی سی بنی آپ بھی ایک وچ ٹاک بنی آپ کمپنیوں کے وچ ٹاک بنی آپ ایسا کھلاسہ کرتے رہیے کمپنیوں کے دواب بناتے رہیے تیسری بات ہم کہہ رہے ہیں کمپنیوں کے اوپر یہ کہیے کہ ہم جاننا چاہتے کس کس کسان مجھے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس بات کو اور یہ میری امید ہوگی میلیش اگر آپ بھی اس میں مدد کر سکھیں اس چرچہ کو جاری رکھیں کیونکہ صبح میرے پاس جو فون آرہے ہیں آپ کے مدومکی حالق کے مجھے بہت اچھا کیا ہم نے پڑھ لیا مرنے مد دیجئے آج پہلی دفے کچھ نہ کچھ باہر نکلی ہے اس بات آگے لے جائیے مجھے میں تو کوشش کروں گی مگر آپ بھی اس کے اندر لگیے کیونکہ آپ میں بھی جور ہے آپ بھی چیٹھی لکھے آپ بھی بات کریے آپ کہیے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا تھا مجھے لگتا یہ بات کو لیلیش آگے لے جاتے رہے اس پر چٹ چٹ جاری رکھے فالو آف کر رہے جس سے یہ چیز ایک کنکلوشن تک مہنچ یہ نہیں ہو کہ کھلاسہ ہو گیا کھلاسہ ہو گیا اور اس کے بعد سب بزنس اور جو کسان ہے اس کی زندگی دیکھیں بھی تو ہم کنزیومر کے انڈ پہ تھے جو پیسٹیسائیڈ والی بات میں نے کہی تھی ابھی اس پہ اگر آپ اس پہ کیسے تھریکنڈ ہے جو وہ کام کر رہا ہے اس پہ بھی کیپر اس پہ آپ کچھ بولنا چاہیں گی اس پہ ہم لوگ چرچا کرنا چاہتے ہیں نیلیش اور چاہتے ہیں بیگ اوپرز کے ساتھ کیونکہ سوال ہے اب ان کے ہلتھ کا اگر وہ اگر ہم لوگ پریش ڈالیں کمپنیوں پر تو کمپنی کلیلی کہیں گی بیگ کیپر نہیں ساری گنڈگردی کریے تو اب بہت ضروری ہے کہ بھی سمجھیں کہ ہم لوگ کو آنٹی بائیٹی بیگ 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 تو یہ ان کی طرف سے بھی ایک پریش آنا چاہیے اور ان کی آواز جو بیگ ساتھ پاک کرنا پڑے گا جس سے بیس پریکٹیس جو ہیں وہ بھول لکے آئیں اور کہ نہیں ہم لوگ نہیں کر رہے کمپنی کر رہے کی میں جانتی ہوں آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو ڈابر کا آئیڈ اس میں لکھا ہے سوس انیمار کل اور آج 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 شکریہ سونیتا آج 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 یہ وہ بہت خوش ہوں گے دلیش بلکل بلکل ہاتھ آف ہاتھ آف ہاتھ آف it made me feel like a young reporter again and ایسی چیزیں وشواس دلاتی ہیں پھر سے کہ نہیں یہ سمبھو ہے یہ کرنا چاہیے اور اس کو اس کو سننے اور دیکھنے والے لوگ ہیں تو بہت بہت شکریہ اور اپنا اچھا کام جاری رکھیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس پر awareness ہم کرتے رہیں گے Thank you very much Thank you very much موسیقی